اسلام علیکم آج ہم ایک بہت خاص رامپور کا مشہور حبشی حلوہ کی سیکرٹ ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے اور یقین مانیں آپ اسے جس کے بھی سامنے سوف کریں گے وہ آپ سے یہی بھولیں گے کہ یہ آپ شاپ سے لے کر آئے ہیں یہ ہوم میٹ نہیں ہے بلکل وعی زائے کے والا حلوہ آپ اس ریسپی سے گھر پر بنا سکتے ہیں اور اس کے کئی نام ہیں کئی جگہ اسے سون حلوہ یا ملتانی سون حلوہ بھی کہتے ہیں چلیے پھر دیر نہیں کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں حبشی حلوہ بنانے کے لیے سب سے پہلے لی ہے ہم نے یہ 300 گرام چینی ساتھ میں لی ہے 4 سے 5 کٹی ہوئی ہری لائچی یعنی سفیدی لائچی اور یہ ہے لیکوڈ گلوکوز لیکوڈ گلوکوز کی ریسپی میں آپ لوگوں سے ویڈیو میں شیئر کروں گی آپ چاہے تو اسے بزار سے بھی خرید سکتے ہیں لیکن بہت ایزی لی یہ گھر پر بن جاتا ہے اور یہ کافی دن تک آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتا اسے بہت زیادہ مٹھائیوں میں یوز کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی میں کینڈیز جیلیز یا پھر بیکنگ میں بھی اسے یوز کیا جاتا ہے اور ہم نے لیا ہے آدھا ٹیبل سپون ٹاٹری کا پاؤڈر اس کا یوز ہم دودھ فاننے میں کریں گے ساتھ میں لیا ہے آدھا بول دہی اور یہ ہے سمرک کا آٹا یعنی انگوری آٹا اور کئی جگہوں میں اسے سون ہلوے والا آٹا بھی بولتے ہیں یہ مین انگریڈین ہے ہپشی ہلوے کا اس کے بینہ تو ہلوہ بلکل ادھورہ ہے اور آپ کسی بھی ہلوائی سے پوچھ لے گا یہ کہاں ملے گا آپ کے ایریا میں وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے صحیح طریقے سے اور میں نے خود کسی ہلوائی سے ہی پوچھا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا یہ ساٹھ ٹیبل سپون لیا ہے اور میں آپ کو پاس سے دکھا دیتی ہوں دیکھیں کچھ اس طرح سے لگتا ہے یہ سمرک کا آٹا اور یہ ہے پندر ٹیبل سپون میدہ تین سو گرام دیسی گی یہ کچھ ڈرائی فروٹ ہے کاجو پستہ بادام اور یہ ہے چوکلیٹ براؤن کلر اس کا یوز ہم کلر لانے کے لئے کریں گے ہلوے میں یہ فوٹ کلر ہے اور یہ ہے فل کریم ڈھائی لیٹر دودھ یہ کچھا دودھ ہے ڈیری والا ہے یہ پیکٹ والا دودھ نہیں ہے چلیے سب سے پہلے لکوٹ گلوکوز تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے آدھا کپ پانی لیں گے اس میں ڈالیں گے ایک کپ چینی بس دھیان رکھے گا جتنی آپ چینی لے رہے ہیں اس کا ہاف آپ کو پانی لینا ہے اب اسے سلو گیس پر میلٹ ہونے دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں چینی جو ہے وہ کمپلیٹلی میلٹ ہو گئی ہے اب اس سٹیج پر ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف لیمن جوس اور ساتھ میں ڈال دیں گے ایک چھوٹکی نمک بس اب آپ نے اسے اتنا پکانا ہے کہ یہ گاڑا پڑھنے لگے بلکل شہد کی کنسسٹینسی جیسا اور اسے چیک کرنے کے لئے میں آپ کو ایک ٹرک بتاؤں گی لیکوٹ جو ہے وہ گاڑا پڑھنے لگا ہے تو آپ کو کیسے بتا چلے گا کہ آپ کو کس سٹیج تک پکانا ہے اس کے لئے آپ بیچ بیچ میں اس طرح سے چیک کر لیجئے پانی میں ایک ڈراؤپ ڈالیے اور اگر وہ اس طرح سے سوفٹ بال ٹائپ کی بند رہی ہے دیکھیں اس ٹائپ سے جیلی ٹائپ کی بند رہی ہے تو آپ کا لیکوٹ گلوکوز بلکل تیار ہے اس سے زیادہ اسے نہ پکائیں اور گیس بند کر دیں فورا دیکھیں لیکوٹ گلوکوز بلکل تیار ہے اور آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھیں بلکل شہد جیسی ہے یہی پرفیک کنسسٹینسی ہمیں چاہیے تھی اور بس دھیان رکھے گا جب آپ اسے رکھیں گے تو یہ ہارڈ ہونا شروع ہو جائے گا تو جب بھی آپ اسے یوز کرنا ہے تو اسے ڈائریک گیس پہ مت رکھے گا کوئی بھی آپ برطن رکھے گا پہلے گیس پہ اور اس کے اوپر یہ رکھے گا تاکہ انڈائریکلی اسے ہیٹ ملے اور یہ میلٹ ہو جائے اور اسے آپ یوز کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے ہم تھوڑا سا دودھ ایک باؤل میں نکال لیں گے اور یہ دودھ روم ٹیمپریچر پہ ہے اور ابھی میں نے گیس آن نہیں کیے اب اس دودھ میں ہم سمناک کا آٹا اور میدہ یہ دونوں اچھے سے مکس کر دیں گے اور اسے بلکل پروپلی مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس نہ رہے دیکھیں اب یہ پروپلی مکس ہو گیا ہے اسے اب ہم دودھ میں آٹ کر دیں گے دیکھیں سارا پیسٹ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور گیس آن کر دیا ہے اب پہلے اسے اچھے سے سٹر کر لینا ہے کہ اس میں کوئی بھی لمس نہ رہے اور اسے صرف گرم کرنا ہے اسے آپ نے بوائل نہیں کرنا صرف گرم کرنا ہے کہ اس میں تھوڑی بھاپ اوپر آنے لگے بس اتنا دودھ جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے گیس فوراں سلو کر دینی ہے جب اس میں آپ دیکھیں بھاپ آنے لگی اور دودھ گرم ہو گیا تو گیس سلو کر دیں اور اس سٹیج پر اس میں ڈال دیں دہی اور پھر ڈال دیں ٹاٹری کا پاؤڈر مین موٹیو ہے ہمارا دودھ فاننے کا ٹاٹری کا پاؤڈر اور دہی داننے کے بعد آپ نے سٹر نہیں کرنا چمچ بلکل نہیں چلائیں بس اسے ایک سے دو منٹ ایسے ہی چھوڑ دیں اور گیس کو سلو ہی رہن دیں اسے سلو گیس پر رکھے ہوئے ایک سے دو منٹ ہو گئے ہیں اب آپ نے ہلکے ہاتھ سے بلکل چمچ چلانا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ جو ہے ہلکا ہلکا فٹنا شروع ہو گیا ہے ایسی ہی کرنا ہے بلکل ہلکے ہاتھ سے جب تک جو دودھ ہے وہ کمپلیٹلی فٹنا جائے اور پانی الگ نہ ہو جائے اور ٹاٹری کا پاؤڈر آپ اس میں اور بھی اٹ کر سکتے ہیں اگر دودھ نہیں فٹ رہا ہے تو میں نے ہاف ٹیبل سپون ڈالا ہے اور دودھ جو ہے وہ فٹنا شروع ہو گیا ہے تو مجھے اس کی اور ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کا دودھ جو ہے وہ فٹ نہیں رہا تو آپ اس میں اور اپنے ضرورت کے حساب سے ڈال سکتے ہیں کچھ وقت بعد آپ دیکھیں گے کہ جو پانی ہے وہ الگ ہونا شروع ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ پیسز دیکھیں یہ کتنے بڑے بڑے سے پیسز اس کے الگ ہوئے ہیں کیونکہ میں نے چمچ جو ہے بہت ہال کے ہاتھ سے چلایا اگر آپ تیزی سے چلائیں گے تو جو پروپر دودھ جو ہے وہ صحیح سے نہیں فٹے گا تو اسی طریقے سے کرنا ہے اور آپ گیس کو فل کر لیں اور جو اس کا پانی ہے وہ خوش کر لیں کچھ وقت بعد جب آپ دیکھیں گے کہ پانی کافی حد تک خوشک ہو گیا ہے تو اس سٹیج پر ہم اس میں چینی ڈال دیں گے اور پانی تھوڑا سا رہ بھی گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ چینی بھی پانی چھوڑے گی بس اب ہمیں سارا پانی جو ہے وہ کمپلیٹلی خوشک کرنا ہے پانی اب ایوپریٹ ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر بھی تھوڑا چینج ہو گیا ہے تو اب ہم ڈال دیں گے اس میں براؤن فوٹ کلر اور یہ اوپشنل ہے اگر آپ کو نہیں ڈالنا تو آپ نہ ڈالیں لیکن اس سے مٹھائی میں بہت اچھا سا کلر آئے گا اسے اچھے سے مکس کر دیں گے پہلے پھر اس میں الائچی اور جو دیسی کی ہے وہ سارا اس میں ڈال دیں گے اور ان تمام چیزوں کو اچھے سے بلکل مکس کر لیں گے ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے تین کھانے کے چمچ لیکوڈ گلوکوز اور اسے میں نے ویسے ہی میلٹ کیا جیسے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا ڈائریکٹلی اسے گیس پر نہیں رکھا پہلے کوئی برطن رکھا اس کے پر اسے رکھا تاکہ اسے انڈیریکٹ ہیٹ ملے اور یہ میلٹ ہو جائے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تار ٹائپ کا بنتا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے ہپشی ہلوہ میں کیونکہ جب ہم اسے توڑیں گے اور یہ تیار ہو جائے گا تو اس میں ایک لیسی بنے گی ایک کھچاف سائے گا وہ لیکوڈ گلوکوز کی وجہ سائے گا اور ہلوائی اسے اپنی موست آف دو مٹھائیوں میں اسے یوز کرتے ہیں تو آپ بھی اسے ضرور بنا کر اس میں ڈالیں اور آپ کا بہت ہی اچھا ہپشی ہلوہ تیار ہوگا اس سے سارا ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر دیں گے لیجئے ہپشی ہلوہ بلکل تیار ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ برطن سے اب الگ ہونے لگا ہے اور میں آپ کو پاس سے دکھاتی ہوں دیکھیں کتنا دانے دار اور کتنا بہترین بنایا ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی لگ رہا ہے اب اسے ہم ایک ٹری میں جمائیں گے لاسٹ میں ہم اس میں ڈرائی فروٹس ڈال دیں گے آپ چاہیں تو ہلوے میں اسے پہلے بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ اوپر سے ڈالنا زیادہ بہتر لگتا ہے اب ڈرائی فروٹس ڈالنے کے بعد اسے تھوڑی دیر ایسی چھوڑ دیں گے اسے سیٹ ہونے دیں گے سردی کا ٹائم میں جلدی سیٹ ہو جائے گا پھر میں آپ کو ایک پیس کٹ کر کر دکھاتی ہوں لیجے تیار ہے رامپور کا مشہور ہپشی حلوہ اور آپ دیکھیں کتنا دانے دار اور بلکل مارکٹ جیسا تیار ہوا ہے آپ اسے جسے بھی کھلائیں گے وہ مانے گا نہیں کہ آپ نے گھر پر تیار کیا ہے تو پھر جائیے اور جلدی سے بنائیے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کو یہ کیسا لگا اور ویڈیو لائک کومنٹ شیئر کرنا مد بھولیے گا اور چینل ضرور سبسکرائب کر دیے گا تھانک یو فور واشنگ اللہ حافظ